موسیقی موسیقی اسی لائن آف ایکشن پر کار بن رہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بڑی ہی چھوٹی سی مثال ہے لیکن یہ مثال آپ کو اس پورے کے پورے پلٹیکل سینیریو میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا ایک اہم ترین اشارہ ہے اگر آپ گوھر کریں تو جو آئینی طرح اندیم جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت ایک ایسا مالکہ بنی ہوئی ہے جس کو سر کرنا ان دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل بنا ہوا ہے اور اس صورتحال کے اندر مولانا فلو رحمان صاحب کی جماعت جسے ہم جمعیت علماء اسلام کیاتے ہیں وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ کے طور پر سامنے آئی تھی اور جمعیت علماء اسلام کے ایک سٹینڈ کی وجہ سے حکمران اتحاد یہ آئینی طرح میم منظور کرانے میں ناکام رہا کیونکہ حکمران اتحاد کو شاید اس بات کا گمان تھا کہ وہ اپنے گوڈ ویل کے چکر کے اندر مولانا صاحب کے ساتھ پر قائل کر لیں گے کہ جناب وہ ان طرح میم کے حق میں ووٹ دے لیکن مولانا صاحب نے بھی گاٹ گاٹ کا پانی پیا مولانا صاحب بھی چنگے پلے پاہن سیانے بیانے آدمی ہے ان کو آپ اس طریقے سے اب کمز کم باتوں میں چکر نہیں دے سکتے اب ریسنٹلی اس بات کا اتفاق ہوا کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فلو رحمان صاحب کی جماعت یہ دونوں مل پیٹیں گے اور دونوں آئینی طرح میم کے ایک مصفدے کو تیار کریں گے اور اگر دونوں کے آئینی مصفدے ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں میل کھاتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کی حمایت کرے گی مولانا فلو رحمان صاحب کی جماعت یا پیپلز پارٹی حمایت کرے گی مولانا فلو رحمان صاحب کی جماعت کی اور پھر اس کے بعد حکمران اتحاد ان دونوں کی طرف سے مشترکہ طور پر تیار کیے جانے والے بل کی حمایت کرے گا اب یہ سوالے سے ایک امپورٹنٹ پیش رفت سمجھ آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا آئینی ترمیمی مصفدہ اس کو نہ صرف تیار کر لیا ہے بلکہ یہ آئینی ترمیمی مصفدہ مولانا فلو رحمان صاحب کو پیش کر دیا گیا ہے اور مولانا فلو رحمان صاحب کے کارے خاص جو اس عمل میں ان کے لیے ایک فرنٹ مین کا یا ان کے لیے ایک سینٹر فورڈ کا کام ادا کر رہے ہیں یعنی کامران مرتضاء صاحب سینٹر کامران مرتضاء صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں سپریم پورٹو پاکستان کے وکیل ہیں انہوں نے اب اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پیپلز پارٹی کا مصفدہ کامران مرتضاء صاحب کو موصول ہو گیا ہے انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ وہ مصفدہ اس وقت ان کے جسے ہم کہہ سکتے ہیں زیر مطالعہ ہے اور وہ اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران پیپلز پارٹی کے اس جو مصفدہ ہے اس کے اوپر اپنی آرازیں ملانا فضل رحمان صاحب کو اگاہ کریں گے اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ پیپلز پارٹی کا آئینی طرح نیم کا مصفدہ جمعیت علمائق اسلام کی طرف سے تیار کردہ مصفدے کے قریب ترین ہے انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو آئینی طرح نیم کا مصفدہ بنایا گیا ہے اس کے اندر سیبل مارشل لاؤ کا وہ آپشن جو مصطبلی قنون کی طرح سے مبہینہ طور پر آئینی درمی میں بل کے اندر شامل کیا گیا تھا اس کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے خارج کر دیا گیا ہے اور شہری ازادیوں کو برقرار رکھا گیا ہے البتہ ابھی بھی ایک ایسا نکتہ اس بل میں موجود ہے جس پر ملانا فضل الرحمان صاحب کی رہنمائی درکار ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر میں آپ سے اس کو مختصر گروپ دی بات ہو تو یہ اس طرح کی صورتحال مجھے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ملانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ انگیج کر کے پارلیمنٹ میں لے کے آئے گی ملانا فضل الرحمان صاحب پراہ راست اس وقت نون لی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ملانا فضل الرحمان اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ملانا فضل الرحمان صاحب کو پارلیمنٹ میں لانے کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی لے گی اور مولانا صاحب آئینی طرح میم کے مصابدے کو تیار کرنے اور اس پر ایک نیشنل کنسنسز جسے ہم کہہ سکنے ہیں کہ وسیع البنیاد جو اتفاق رائے ہیں اس کو حاصل کرنے کا گرائیڈٹ لیں گے یعنی یہ ایک ون من سیچویشن ہوگی حکمران اتحاد خاص ہو پر مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے لیے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نکتے کا بلاول بھٹو صاحب کے سیاسی سفر کے ساتھ کیا تعلق ہے لیکن اس بات کا تعلق جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کے سیاسی سفر سے ہے کیونکہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کی مدد سے اگر مارکے کو سر کر لیتی ہے اس مارکے کو جیت لیتی ہے اس حمالیہ کو جناب خیر و آفیت کو سر کر لیتی ہے تو اس کا گرائیڈٹ ان کو ملے گا اور پاکستان طریقے انصاف جو اس وقت نیگٹیو مارکنگ کے اندر چل رہی ہے اگرچہ انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ کل بھی میاں والی اور فیصلہ بات کے اندر جس قدر اگریسیوی جو ہے وہ وہاں پر اتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں وہ یقینی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان طریقے انصاف کا اب بھی بوٹ بینک پنجاب کے اندر اور خبر مکنکہ کے اندر موجود ہے اگرچہ اب یہ جو حکومتی اقدامات ہیں خاص طور پر مریب نواز صاحبہ کی طرف سے جو پنجاب کے اندر جو دیویلپمنٹ پروسس چل رہے ہیں خاص طور پر بھی ریسنٹلی انہوں نے کل ہی اپنا گھر اپنی چک نام کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس کی افترائی تقریب کی ہے وہ بھی ایک بہت سا بڑتست جو ہے انیشیٹیو ہے پنجاب کی حد تک اور گورننس لیول کو دلتر بنانے کے لیے لیکن اس کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ نون کی مسلسل خاموشی سیاسی میدان میں مسلم لیگ نون کی در سے کسی درہ کا اگریسیو موقف نہ سامنے آنا یہ وہ ایک ایسی خلا ہے جس کو پر ہونا بڑا ضروری ہے اور سیاست کے اندر جو خلا ہے وہ کبھی باقی نہیں رکھا پیپلز پارٹی نے ایک گلتی کی تھی جس وقت وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب کی حکومت میں شامل ہو گئے تھے اور پنجاب کی حکومت میں شامل ہونے کے بعد پنجاب کی پلٹیکل سپیس کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا تھا اور یہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت کا حصہ ہونے کی وجہ سے وہ اپوزیشن کی پولٹکس نہیں کر پائے تھے اور پنجاب کے اندر اس خلاق کو مسلم لیگ نون کے خلاق وہ پاکستان طریقے انصاف نے پر کیا تھا اب مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ جو ایک ویکیوم ہمیں نظر آ رہا ہے ممکنہ طور پر اگر یہ ویکیوم ایسے ہی جاری رہا اگرچہ کل نواز شریف صاحب نے اس پلٹیکل ویکیوم کو ایک تقریر کر کے کم کرنے کی کوشش ہی ہے لیکن اس کے باوجود صرف ایک تقریر کا بھی نہیں ہے کیونکہ ایک جانب طویل خموشی اور دوسری جانب ڈیلی ہیمرنگ سیاست کے میدان میں اس وقت ایک ایسے توازن کی ضرورت ہے جب پر ڈیلی ہیمرنگ کا مقابلہ ڈیلی ہیمرنگ سے ہی ہو اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کافی حد تک ہمیں کمزور نظر آتی ہے اگر سے کل نواز شریف صاحب کی طلب سے اسی تقریر جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے مریم نواز صاحبہ کی اس میں انہوں نے خطاب کیا اگریسیو خطاب کیا ہے وہ جنگی کہ پائن واپس آگئے نے اس بات کا انہوں نے ثبوت دیا کہ جناب پائن کی تک پائن ستے ہیں اب پائن جا گئے ہیں اور پائن آکے سیاست گند مستبلی قنون کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں لیکن محض ایک تکریر محض اس بات کا اظہار کہ پاکستان طریقہ انصاف تمام خرابیوں کی جڑھ ہے محض یہ قرار دینا کہ خبر پختون خالد کا چیف منسٹر علی امین گنڈاپور ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے خلاف کھڑا کرنے کی بھرکور کوشش کر دینا ہے محض اس بات کا اظہار کہ پنجاب کے عوام کسی بھی صورت صوبائی نفرت کو فیروغ نہیں دے گے محض اس بات کا اظہار کہ مسلم لیگ نور تابیر کے فلسفے پر عمل پیرا ہے تقریب کے فلسفے پر عمل پیرا نہیں ہے محض اس بات کا اعلان کہ پاکستان طریقہ انصاف نفرت کی سیاست کر رہی ہے اور نفرت کی سیاست کرنے والوں کے لیے موجودہ پلٹیکل سینیریو کے اندر کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ کہنا کابی نہیں بلکل بلاول کی طرح آپ کو پلٹیکل سپیس کو آکھوپائی کرنا پڑے گا اگر آپ غور کریں تو کوئٹا کے اندر بلاول گوٹو صاحب نے جس طریقے سے آئینی عدالت کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کو لے کر آگے بڑے ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے کیونکہ انہوں نے کسی طرح کی لکی لپٹی کے بغیر پاکستان کی بکلا برادری کو اس بات قطع نہ مار دیا کہ آپ ماضی میں بھی غلط تھے جس وقت آپ افتخار چودری کے پیچھے لگے ہوئے تھے اس وقت آپ ریاست ہوگی ماں کی جیسی جیسے پر نظر کے اوپر تعلیم بجا رہے تھے اس وقت آپ جو ہے افتخار چودری زندہ پاس زندہ ہے وقلہ زندہ ہے چیف تیرے جان حسار بے شمار بے شمار والے نارے لگا رہے تھے اور وقت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا افتخار چودری کے حوالے سے موقف درست تھا اور وہ تمام وقلہ جو ماضی میں اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ جناب ہم چیف ہیں چیف تیرے جان حسار ہیں اور اب ریاست کے اندر تبدیلی آئے گی ریاست جو ہے پاکستان کے عوام کو اپنا جگر گوشہ سمجھے گی اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں سامنے آئی اور ریاست نے ویسا ہی سلوک کیا جیسا ستیلی ماہ اپنی اولاد کے ساتھ کر دی ہے اور افتخار چودری صاحب نے ستیلے پن کی انتہا کر دی کہ ایک ویل الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی تھی افتخار چودری صاحب کے دور میں کہ وہ ایک سیکٹری لیول کے افسر کا تبادلہ کر سکے کیونکہ سیکٹری لیول کا افسر بھی اپنے تبادلے کے خلاب سٹے آرڈر کے لیے سپریم کور چلا جاتا تھا اور سپریم کور اس پر سٹے آرڈر کی مور لگا دیتی تھی بلاہوال بھوٹو نے یہ جو تانہ مارا تھا یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا اور اس تانے کا بھی کوئی جواب نہیں تھا جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ میرا بچپن کون واپس کرے گا جیل میں رکھا گیا اور بعد میں ان کو رہائی کا پروانہ دے دیا گیا ان کو باعزت وری کر دیا گیا تو وہ میرا بچپن جو گیارہ سال میں اپنے والد اسے دور رہا اس کی بھرپائی کون کرے گا پھر یہ کہنا کہ جناب یہ صرف وفاق کے اندر عدالت نہیں بنے گی کونسٹیٹوشنل کورس بلکہ یہ سوپوں کے اندر بھی کونسٹیٹوشنل کورس بنے گے یہ ایک ایسا اعلان تھا جو نہ صرف ہلا دینے والا تھا بلکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس لائن کے اوپر جل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اس اوبجیکٹیو کو حاصل کر لے گی سونر اور لیٹر اور جس طریقے سے یہ پلٹیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے بلاول بھٹو صاحب کے اس طریقے سے جو ہے وہ کونسٹیٹوشنل کورس کے ساتھ اسی تناظر میں ساگڈار صاحب بھی مولانا فضل الرمان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں جناب محسن نکوی صاحب کی رہائشگاہ جو ہے مولانا فضل الرمان صاحب کی ادھر جا کے ان سے ملاقات ہو گئی ہے ممکرہ طور پر آنے والے دنوں کے اندر شہباز شریف صاحب بھی مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب نے اپنا دورہ برطانیہ موقر کر دیا ہے اس وقت تک جب تک آئینی تدمیم نہ ہو جائے تو یہ اس بات کے بڑے سٹرانگ انڈیکیشنز ہیں کہ اکتوبر کے اسی جو ہے نا آٹھ دس دن کے اندر یہ آئینی طرح میم کا جو معاملہ ہے یہ جو بیل ہے یہ منڈے چڑھنے والی ہے اور اس کے بعد ہی جو صورتحال ہے وہ شاید حکمدان اتحاد کے قابوم میں ہے البتہ بلاول بھٹو صاحب کی جو پولیٹکس ہے بہت سارے لوگ بہت سارے دوست آپ دیکھنے والے میرے بڑے محترم آپ اس بات سے اختلاف کریں گے لیکن سیاست کے اندر جو آپ حرکت کو یہ جو حرکت کے دوٹس ہیں اور اس کو جیسے آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس وقت اگر بلاول صاحب پنجاب میں آ کر بلکل ویسا ہی کتاب جیسے کوہٹا باہر سے کیا ہے لاہور باہر سے کریں ایوان ادل میں جائیں پریس کلپس کے اندر جائیں پریس کلپس کی جو جنرلسٹ کمیونٹی اس کے ساتھ ملیں اپنے ورکرز کے ساتھ انٹریکٹ کریں ان کو موٹیویٹ کریں تو بلاول بھٹو صاحب اس سپیس کو جو اس وقت پنجاب میں پاکستان طریقہ انصاف کے ائر محصر ہونے اور مسلم لیگ نون کے حکومت میں ہونے کی وجہ سے خالی ہے بلاول بھٹو صاحب اس سپیس کو نہ صرف کیپچر کر سکنے ہیں بلکہ خود یہاں پر پیپلز پارٹی کی رکنیت سازی کی مہم کو آگے بڑھا کر اپنے لیے پلٹیکل سپیس کو مزید بڑھا سکتے ہیں اگر بلاول بھٹو صاحب سمجھیں تو یہ موقع بڑی قسمت سے بڑی تاخیر سے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آیا ہے اور اگر پیپلز پارٹی آج بھی اسلم گلوں اور جناب ان جیسے دیگر لوگوں کے جو سٹھ سٹھ سال سے پیپلز پارٹی کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں دے سکے ان کے پیچھے جلدی رہی اور یوت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تو پھر پیپلز پارٹی کا بھی نام لیوا نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے مقابلے میں پنجاب سے ہی کوئی اور ہو سکتا ہے متبادل جماعت متبادل لیڈرسیپ سامنے آ جائے اگر پیپلز پارٹی نے یہ موقع کھویا کیونکہ سیاست خلا نہیں رہتا سیاست میں خلا کو کوئی نہ کوئی پھر کر دیتا ہے اور دیکھنے یہ ہے کہ اب اس خلا کو کون پھر کرے گا پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی یا کوئی نام لیگ اپنی ریکہ ضروری ذہر کی جائے گا پیپلز 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 پیپلز